صاحب سمو امیر شیف تمیم بن حمد علسانی نے محترمہ جورجیا ملونی کو اٹلی کے وزیر آزم کا عہدہ سمحلنے کے موقع پر مبارک بات پیش کی وزیر سقافت و قطر ناشنل دے کی ارگنائزنگ کامیٹی کے صدر نے قومی دن دو ہزار بائیس کے سلوگن کا اعلان کر دیا ہے اس بار کا سلوگن صاحب سمو امیر کی تقریر سے لیا گیا ہے قطر نے اسلامی تاون تنظیم کے میمبر ملکوں کے میڈیا منسٹرز کی کانفرنس میں نفرت انگیز ناریٹیب کو مسترد کر دیا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے اپنے پہلے ماچ میں ڈیفینڈنگ چامپئن آسٹریلیا کو نیوزیلینڈ نے ایٹی نائن رن سے ہرا دیا یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں اور اب پیش خدمت ہے ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو امیر شیخ تمین بن حمد الظانی نے محترمہ جورجیا ملونی کو اٹلی کے وزیر آزم کا عہدہ سمالنے کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام ارسال کیا اور ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مزید فروغ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد الظانی نے بھی اسی مناظبت سے محترمہ جورجیا ملونی کو مبارک بات کا برقی تار روانہ کیا وزیر آزم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز الظانی نے محترمہ جورجیا ملونی کو اٹلی کے وزیر آزم کے عہدے کا حلف اٹھانے کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام ارسال کیا شورہ کاؤنسل کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر حمد بن ناصر الفدالہ نے کہا ہے کہ کاؤنسل لیجسلیشن کے اپنے سفر میں ایک نئے محلے کے آغاز کے لیے تیار ہے ڈاکٹر فدالہ نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ان کے سیرے صدارت پہلے لیجسلیٹیو ٹرن کے دوسرے معمول کے سیشن کے انقاط کا کام کاش دیکھنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جا چکی ہے اور اس اہم واقعے کے حوالے سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں سیشن کا آغاز منگل سے ہو رہا ہے قطر ناشنل دے سیلیبریشن کی آرگنائزنگ کامیٹی کے صدر شیخ عبداللہ رحمان بن حمد الظانی نے کل شام قطر ناشنل دے دو ہزار بائیس کے سلوگن کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے ایک تقریب ام سلال محمد ہیریٹیج ریزرو میں منقد کی گئی تھی وزارت سقافت نے اعلان کیا ہے کہ اس سال کا سلوگن ہمارا اتحاد ہی ہماری طاقت کا سچ چشمہ ہے یہ جملہ صاحب سمو امیر شیخ عبداللہ رحمان بن حمد الظانی کی تقریر سے لیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارا اتحاد نہ ہوتا تو ہم بڑے بڑے چیلنجوں کا مقابلہ نہ کر سکتے اور نہ ہی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کی مزمانی حاصل کر سکتے تھے واضح رہے کہ قطر ناشنل دے کے لیے ہر سال ایک ایسا سلوگن منتخب کیا جاتا ہے جو قطری قوم کی تاریخ قربانی کامیابی اور وطن کے ساتھ محبت کو ظاہر کرتا ہے قطر نے اسلامی تعاون تنظیم کے میمبر ملکوں کے میڈیا منسٹرز کی کانفرنس میں نفرت انگیز نریٹیف کو مسترد کر دیا ہے کانفرنس میں قطری وفد کے قیادت قطر میڈیا کارپوریشن کے سیئو شیخ عبدالعزیز بن تھانے ایلتھانی نے کی استانبول میں ہونے والی او آئی سی کے میمبر ملکوں کے میڈیا منسٹرز کی باروی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیو ایم سی کے سیئو نے کہا ہے کہ قطر عقید مذہب یا نسل کی بنیاد پر کی جانے والی ہر طرح کے نفرت انگیز نریٹیف کو مسترد کرتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ قطر دینی اور انسانی اقتار کو نمائع کرنے کے لیے سن دوہزار تین سے ہی مذہبی اور مذہب کے مطالق باتشیت کے لیے کانفرنس منقب کرتا آیا ہے کانفرنس کی سائیڈ لائن پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قطر نے اسلامی اقتار کو نمائع کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے یہ خبریں آپ قطر ریڈیو ایف ایم ونو سیون سے سن رہے ہیں یوکرین کے صدر جناب ولودمیر زلنس کی نے کہا ہے کہ روس نے میزائلی حملوں میں بہت بڑے پیمانے پر بیسک انفرسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حملوں میں یوکرین کے جنوبی وستی اور مغربی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اسی دوران روس نواز انتظامیوں نے جنوبی شہر خیرسن کے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر علاقے سے نکل جائیں دوسری جانب یوکرین کے ائر فورس کمانڈ نے کہا ہے کہ اس نے روس کی جانب سے کل یوکرینی علاقوں پر فائر کیے گئے 33 میں سے 18 میزائلوں کو گرا دیا ہے اسی دوران یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا نے کہا کہ ملک سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے ملک کو جل سے جل ائر ڈیفنس سسٹم فرام کریں اور بقول ان کے ذرہ دیر نہ لگائیں قطر یونیورسٹی نے عرب یونیورسٹیز کی درجہ بندی کرنے والے ادارے کیو ایس سائبرنس کی سن دوہزار تیس کی ریٹنگ میں لگتار دوسرے سال دوسری پوزیشن حاصل کی قطر یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر حسن عددرہم نے اس موقع پر تیچنگ سٹاف ملازمین اور سٹورنٹس کی زبردست کاوشوں کی تعریف کی جن کی بدولت یونیورسٹی کو یہ مقام حاصل ہوا ہے اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے بولکر فوٹبول دوہزار بائیس کے موقع پر فوٹبول فانس کے لئے قطر کے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں نے شاندار تفریحی سخافتی اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور پروگرام تیار کیے ہیں یہ تمام پروگرام قطر کریئیٹس نامی پہل کے تحت منقل کیے جا رہے ہیں ورل کپ دوہزار بائیس کے مارکٹنگ ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کے ڈریکٹر جناب ربیعہ الکواری نے کہا ہے کہ ورل کپ کی ٹکٹس کو خریدنے کے لئے بیچنے کا صحیح اور محفوظ طریقہ فیفا کی ٹکٹنگ پورٹل کا استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ خیر قانونی سمجھا جائے گا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورل کپ میں ڈیفینڈنگ چامپئن آسٹریلیا کو کل اپنے پہلے میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا گروپ ون کے اپنے پہلے میچ میں نیوزیلن نے آسٹریلیا کو ایٹی نائن رن سے ہرا دیا کل ہی کھیلے گئے ایک دیگر میچ میں انگلینڈ نے افغانستان کو پانچ وکٹوں سے ہرا دیا آج گروپ ٹو کے ایک اہم میچ میں روایتی حریف انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ ہوگا دونوں ٹیموں کا ورل کپ میں یہ پہلا میچ ہے آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الظانی نے محترمہ جورجیا ملونی کو اٹلی کے وزیر آزم کا عہدہ سمالنے کے موقع پر مبارک بات پیش کی وزیر ثقافت اور قطر ناشنل دے کی ارگنائزنگ کمیٹی کے صد نے قومی دن دو ہزار بائیس کے سلوگن کا اعلان کر دیا ہے اس پار کا سلوگن صاحب سمو امیر کی تقریر سے لیا گیا ہے قطر نے اسلامی تعاون تنظیم کے میمبر ملکوں کے میڈیا منسٹرز کی کانفرنس میں نفرت انگیز نیرٹیف کو مسترد کر دیا ہے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے اپنے پہلے ماچ میں ڈیفینڈنگ چیمپئن آسٹریلیا کو نیوزیلنگ نے ایٹی نائن رن سے ہرا دیا آج کا پہلا نشریہ اپنے اقدام کو پہنچا نیوز روم سے پروڈیوسر عبید طاہر اور سٹوڈیو سے نازیہ انتخاب عالم اور ساؤنٹ ٹیکنیشن محمد حسن سرانی کو دیجے اجازت خدافیز ہمارا دوسرا بولیٹن شام ساڑھے سات بجے پیش کیا جائے گا سنتے رہیے ایف ایم ون او سیبن صاحب سمو امیر شیف تمیم بن حمد علسانی نے محترمہ جورجیا میلونی کو اٹلی کے وزیر آزم کا عہدہ سمحلنے کے موقع پر مبارک بات پیش کی سلام علیکم دوستو میں ہوں شیک نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چینل کو سبسکرائیڈ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو شیک نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلیٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ